بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرہ خوریہ سے ہوں گے آج کب لاغ کرتے ہیں شروع آج میں خیتوں میں آیا ہوں تو میں نے کہا آج آپ کو خیتوں کا وزرٹ کرواتے ہیں گوہ میں یہ آپ دیکھیں یہ تو ساری چاول کی فصل لگی ہوئی ہے یہ ہے جی گھنے کی فصل ہے یہ تو انگلش میں اسے کہتے ہیں شوگر کین اور پنجابی میں اسے کہتے ہیں کماد یہ وہ لگا ہو گیا ہے وہ ادھر تک بہت زیادہ لگا ہو گیا تو اب فصل جو ہے جو ادھر دو قسمیں لگتی ہیں چاول کی فصل کی دو قسمیں لگتی ہیں ادھر ایک لگتی ہے سوپری اسے بولتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے سوپر ٹھیک ہے تو جو ہے نا سوپری وہ تو پک گئی ہے تقریباً ایک دو ہفتے میں وہ کارٹنا شروع کر دیں گے اسے اس کی کارٹ شروع ہو جائے گی تو جو ہے نا سوپر اس کا بھی تھوڑا سا ٹائم ہے یہ جو فصل لگی ہوئی ہے یہ سوپری ہے دور دور تک سوپری نظر آ رہی ہے سوپری نہیں نظر آ رہی تو ادھر ادھر یہ والی جگہ چھوڑ کے تو جو آگے والی جگہ ہے ادھر سوپری لگی ہوئی ہے وہ پک چکی ہے اب وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بس آمنے کماد لگاو ہے یہ جگہ سے بولتی ہیں جیند 3 یہ بھی سٹی میں جاتی ہے یہ در سے یہ طب خراب چھوٹے چھوٹے پیس بناتے ہیں تو پھر یہ لوگ آگے سیل کرتے ہیں لیکن ادھر تو عام ہے یہ جی میرے پیچھے جو ہے سپری کی فصل اب یہ تقریباً ایک ہفتے تک فل تیار ہو جائے گی پھر اسے کار لیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جدھر ہم پہلے گئے تھے تو سب سپری کی فصل لگی ہوئی تھی تو یہ سپری لگی ہوئی ہے ہر طرف ویدیوے لگی ہو چاہے یا جو سے پیچھے یا جو روز یا جو تے خیم سکتے ہیں یا جو ترمز ایسا ہمارا ہے وہ سامنے جی مین روڈ ہے اور ہم ادھر سے آئے ہیں رستہ کوئی بھی نہیں ہے بیسے یہ بننا تھا تو اس کے اوپر سے بائک ادھر آگئی ہے ادھر تک ہم آگئے ہیں اب ہم جاتے ہیں آگئے یہ جی اب میں اپنی جگہ پہ آیا ہوں جدہ ہم نے ماں لگایا ہوئے ہیں یہ ماں لگے ہوئے ہیں سارے ساری پہلی میں یہ بھی تیار ہونے والی ہیں کچھ ہی دنوں میں یہ بھی تیار ہونے والی ہیں یہ دیکھیں سے پھال لگ گیا ہوئے یہ چیک کر سکتے ہیں اب اس نے تیار ہونے تو پھر اسے بھی کر لیا جائے گا شکریہ علیہ braک 卷 بیر اسے بھی مسсуд بیر تو یہ جی اب میرے پچھے باجرے کی فسر لگی ہوئی ہے ساری تو یہ باجرہ ابھی تیار ہو رہا ہے یہ بھی اس کے بند ہیں شے بند جب یہ پک جائے گا پھر اس کے بہت زیادہ استعمال ہیں یہ ہم گھر واپس جا رہے ہیں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ